بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس لیٹ وقت میں آپ کو ون پوائنٹ ایجنڈا کیلئے ہم نے بلایا ہے آج حکومت کی طرف سے ایک اعلان ہوا ہے پہلالہم اس اعلان کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک ترجمان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں لیکن ہم ارس کے ہر بات کو سیریس لیتے ہیں عوام کے ساتھ جمہور کے ساتھ آئین اور قانون کے ساتھ بہت مزاق ہو چکا ہے اس لیے جو بھی الپاس کہیں گئے ہیں ہم نے ان کو بڑا سیریس لی لیا ہے آج اس انداز سے اعلان ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاب پہ پابندی لگانے کی کوشش کی جائے گی یہ آرٹیکل سکس کے طرف رجوع کیا جائے گا ہم اس سٹیٹمنٹ کی شدید مضمت کرتے ہیں پھر یہ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ اب پاکستان کی ڈیسیجن کی کلم کلا خلاف ورزی ہے اور یہ کنٹیمٹ اب سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا جس نے پی ٹی آئی کو ریوائیو کیا ہے پی ٹی آئی کو جان دی ہے پی ٹی آئی کو وہ رائٹ دیا جو ہمارا حق تھا پہلے دن سے ہم اسی کے لیے سٹرگل کر رہے تھے اس کے ساتھ صرف اور صرف ہمارے ریزر سیٹوں کو بلاک کرنے کے لیے روکنے کے لیے یہ جان کے کہ ان کے پاس کوئی آئینی قانونی راستہ نہیں ہے تو اس قسم کا کی سٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک رائٹ تھا جو پی ٹی آئی کو ملائے آج کے اعلان سے یہ واضح ہے کہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت اس سازش میں برابر کی شریک تھی جس نے بلا لیا تھا بلا نہ ہونے کے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکالے گئے تھے جس طرح سے آج پر اس کانفرنس کی گئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت جو فارم فوٹی سیون پہ ہے فارم فوٹی فائب کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے وہ ایک سو اسی سیٹے جو ہم جیت چکے تھے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنی نااہلی کو چپانے کے لیے وہ دبائی لیگ سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنے اس وقت لویسٹ فارن ریزر ہائیس انفلیشن سے ہائیس جو ریٹ جا رہے ہیں اس وقت مہنگائی اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے اقدامات کر رہی ہیں اور ایسے بیانات دے رہی ہیں پاکستان تحریک انصاب بارہ کروڑ اسی لاکھ ریجسٹر ووٹوں میں سے جو چھے کروڑ ووٹ ڈالے گئے تھے اس میں سے پاکستان تحریک انصاب نے تین کروڑ ووٹ لی ہیں اور الحمدللہ سپریم کورٹ نے اس کا اعلان کیا ہے کہ وہ سارے کنڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاب کے تھے یہ بات کہیا گیا آج اعلان میں کہ پاکستان تحریک انصاب کی فارن فنڈنگ کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے سائفر کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے شاید پی ایم ایل ان کے ترجمان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت ایک ہی فارن فنڈنگ کیس پینڈنگ اس الیکشن کمیشن میں وہ ہے پی ایم ایل ان کا سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا اس میں سارے پارٹیوں کے فارن فنڈنگ کیسز کو دیکھنے تھے ہمارا کیس پیسلہ ہوا باقی کیسز پینڈ رہے پاکستان تحریک انصاب کے خلاف فارن فنڈنگ کیس جو آیا تھا وہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹر میں چیلنج کر چکے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے تین ججز نے اس کیس کو ختم کر کے میٹر ریمان کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے پاس اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کا کیس پینڈنگ ہے اور آپ کو صرف یہ بات یاد دہانی کرا دے کہ الیکشن کمیشن نے ثبوت مانگے تھے پاکستان مسلم لیگ کے پانچ اکاؤن کے وہ ثبوت آج تک پاکستان مسلم لیگ نے نہیں دیے وہ پاکستان ان کے خلاف کیس پینڈنگ ہے نہ کہ پاکستان تحریک انصاب کے خلاف سائپر کا کیس انہوں نے انجام دیکھا ہے اس میں جان نہیں تھی مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل سکس کی کاروائی ہونے چاہیے جنہوں نے آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام کیے جو آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام میں ملوث رہے ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے پاکستان تحریک انصاب اس کی شدید مزمت کرتی ہے ہر جگہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پارٹی اپنے ووٹر اپنے ورکروں کا انشاءاللہ تعالیٰ دفاع کرے گی عمر صاحب بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات بہت شکریہ آپ نے بہت کم ٹائم پہ ادھر آپ اچانک آئے سب سے پہلے جس طرح میرے چیئرمن اور فاظل کالیگ جناب بیریسٹر گوھر صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے میں وہ پوائنٹس ریپیٹ نہیں کروں گا آگے چلوں گا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل پارٹی ڈیکلیر کیا ہوا ہے اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی تری اور ہے تو یہ پوائنٹ یہاں پہ ختم ہو گیا اور گیار اور آپ کے گیارہ جازز نے سیس کی ڈیکلیریشن کی ہے دوسری اہم بات یہ کہ طارد نے آج آکے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں ان کی ذہنیت دل کی خواہشات اور افسوس یہ ہے کہ مری میں جا کے مسلم لیگنون کے بڑوں نے یہ نشست کی اور تین دنوں سے یہ کھچڑی پاکری تھی اور جو کھچڑی جو سامنے آئی ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر چیز ہے سب سے اہم چیز یہ ہے خواتین و عزرات کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو یہ فارم سنٹالیس کی حکومت ہے یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے یعنی کہ اس پہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور یہ باقی پارٹیاں جو اس وقت ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اس چیز پہ اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے بھی ایم کیو ایم سے عوامی نیشنل پارٹی نے تو بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ وہ اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں یہ باقی پارٹیاں جنہوں نے جمہوریت کا لبادہ اڑا ہوا ہے وہ صاف صاف میدان میں آکے کہیں کہ کیا وہ مسلم لیگنون کے اس غیر جمہوری رد عمل کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے کیا وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ سیول مارشل لاغ کے ساتھ یا مارشل لاغ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ صاف صاف ان کو بتانا پڑے گا میتھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہو سکتی صاف ان کو آنا پڑے گا دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے تین کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ووٹ دیا یہ باقی پارٹیاں ملا کے پاکستان تحریک انصاف کے برابر بھی نہیں آتی چوتھی چیز اس وقت اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات بجٹ سپیچ میں جو آپ کو میں نے آداد اور شمار پیش کیے تین گھنٹے میں ان کی اپنی بجٹ ان بریف اور اکنومک سروے سے نکال گے بتایا ایک چیز کو بھی نہ پائننس منسٹر نے نہ پوام پورٹی سیون کے وزیر اعظم نے یا ان کے کسی اور وزیر اور وزیر میں تو اتنا وہ ہے نہیں کہ وہ اس کو کاؤنٹر کر سکے کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی اس وقت خواتین وزیرات اس وقت آپ جات کے دیکھنے جو ہم نے پہلے بھی پروجیکشنز کی تھی اس وقت پاکستان میں افراد ذر اس حکومت کی وجہ سے زیادہ ہونے لگی ہے مہنگائی اروج پہ بھی جائے گی بجلی کے ریٹ انہوں نے زیادہ کر دیئے اور آپ کی یادیانی کے لیے سترہ روپے یونٹ بجلی تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ آج پچاسی روپے یونٹ سے تجاوز ہو گیا ہے سو روپے یونٹ پہ جائے گا ڈالر مسنوحی طور پہ دو سو پچتہ روپے پہ ہے ساڑھے تین سو روپے پہ ڈالر جائے گا مہنگائی کا سہلاب آنے والا ہے مرگیوں کا ریک دیکھنے اس وقت پانسو روپے کلو سے بھی تجاوز کر گیا ہے آٹا چینی دال آپ کی پیٹرولیم مسنوحات دیزل اور پیٹرول اسی روپے لیٹر اس پہ پی ڈیل انہوں نے لگا دی ہے جو مہنگائی آئے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس چیز کو چھپانے کے لیے عوام کی توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے تارر نے اور مسلم لیگنون کی جو لیڈرشپ ہے نواز شریف نے شہباز شریف نے مریم نواز نے انہوں نے کھچڑی پکائی ہے آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلو کہ یہ وہی مسلم لیگنون کے لیڈران ہیں جنہوں نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی سپریم کورٹ پہ دھاوہ کیا اور آج بھی یہ چاہتے ہیں اور اس وقت بھی کہ جوڈیشری کو سبجوگیٹ کریں اپنے نیچے لائیں اپنے گوٹھے تلے رکھیں کہ جو یہ کہیں وہ ہو مجھے آپ بتائیں آج آپ چلے جائیں پنڈی پنجاب کی طرف وہاں پہ مسلم لیگنون کے لوگوں نے سپریم کورٹ کے خلاف اس کے فیصلے کے خلاف وہاں پہ انہوں نے روڈ بلوک کیا کوئی اڑن تشتریہ آئیں کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ آئے ان کے گھر والوں کو زدقاپ کرنے کے لیے پنجاب پولیس نے جا کے وہاں پہ پولیس گردی ان کے گھروں میں کی یہ یا پاکستان تحریک انصاف کرتی تو ہمارے گھروں کو دونوں نے مسمار کر کے رکھتے نہ تھا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالدستی ہو نہ کہ ایک سیول ڈکٹیٹرشپ یا ایک سیول مارشلال لگے یہ آپ کو یہ میں کہتا چلوں کہ اس پارم فٹی سیون حکومت اور اسی مسلم لیگ نون یہ وہ پارٹی ہیں پی ڈی ایم ون کی کچھ ہی مہینے پہلے جس وقت شعباز شریفی وزیراعظم تھا انہوں نے اوور سیز پاکستانیز کا ووٹ کا حق لے لیا تھا واپس کر دیا تھا جو کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اوور سیز کو دیا تھا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ای وی ای مشین کو ختم کیا کہ وہ فارم سنٹالیس کو فروغ دیں اور اپنے لیے رستہ چور دروازے سے لائیں کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی عوام کے ہاتھوں پٹائی ہوگی یہ وہی حکومت ہے جس نے ایس آئی کو وہ حق دے دیا ہے کہ یہاں پہ جتنے میڈیا کے لوگ ہیں اور پاکستان کا جو بھی شخص ہے وہ کوٹ ان کوٹ نیشنل سیکیورٹی کالمی سلامتی ایک بہت بڑا کیچ ورڈ ہے اور اپریہنشن کے شک ہو اس کے ذریعے وہ لوگوں کے فون سوشل میڈیا کاؤنٹس اور باقی چیزیں ٹیپ کر کے ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائیں یہ وہی حکومت ہے جس نے اپنے بجٹ میں لکھا ہے کہ ہم لوگ پرائیوٹائزیشن پروسیڈ کریں گے اب یہ غور سے سنیں بجٹ بک کے اندر پرائیوٹائزیشن کا انہوں نے ایس آئی ایف سی کے ذریعے ایک بہت بہت پکھانڈ انہوں نے شروع کیا کہ ہم لوگ ایس آئی ایف سی لائیں گے اور وہ آگے لے کے جائے گی قوم کو ایس آئی ایف سی کے ذریعے آٹھ ہزار پانچ سو ارب روپے کا خسارہ ہے ملک کا جو بجٹ میں جو انہوں نے پورا کرنا ہے پرائیوٹائزیشن سے کتنا پورا ہوگا تیس ارب اور اس میں علمیہ یہ ہے کہ جو کمپنیاں اور جو ادارے یہ پرائیوٹائز یا نچکاری میں لے کے جائیں گے ان کی مالیت ایک ہزار ارب ہے خواتین و حضرات آپ کا نو سو ستر ارب کدھر جائے گا پھر ایک ہزار ارب کی مالیت کے دارے اس پہ سے تیس ارب آپ وصول کرنے ہیں نو سو ستر ارب کدھر جائے گا یہ وہی حکومت ہے جس کے انٹیریئر منسٹر نے اور یہ ان لوگوں نے پنجاب میں ملکے ساڑھے چار سو ارب روپے کی گندم امپورٹ کی درامت کی اور اس کے بعد کسان سے پنجاب کے کسانوں سے انہوں نے گندم نہیں خریدی بردانہ نہیں دیا آٹیوں نے آکے اپنا وہاں پہ سستے داموں گندم خریدی اور ابھی یہ وہ گندم ایکسپورٹ کرنے کے چکروں میں ہے ہمیں کلئر کٹ کیے آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے انیس سو ستر کی دہائی میں اس وقت نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی جو ابھی ای 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 پی ہے عوامی نیشنل پارٹی اس کو بین کیا غلط اقدام کل بھی غلطہ آج بھی غلط ہے اور اسی لیے ہم لوگے چاہتے ہیں کہ یہ پارٹیاں جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوں یہ ایک ڈکٹیٹر ذہن کی اکاسی کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آخر میں دو چار الفاظ بات کر کے میں پھر شبلی فراز صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت یا کوئی پارٹی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے کیونکہ یہ لوگ کمپرمائز ہیں ان کے اساسے باہر ان کے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ تھے وہ بیرر بانڈز کے ذریعے لیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو وزیر آزم عمران خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کیسز تھے وہ سب کے سب گھٹیا کیسز ڈیمولیش ہو چکی ہیں سب سے گھٹیا کیس آپ کا عدد کیس ڈیمولیش ہو گیا آزم خان سواتی صاحب اور میں ہم لوگ ساڑھے تین گھنٹے اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے رہے وہاں پہ نیب کا ایک ڈیریکٹر نے آکے ایک دوسرے جھوٹے کیس میں بشرا بی بی کو گرفتار کیا اور وزیر آزم عمران خان صاحب کو بھی انشاءاللہ ایک کے بعد دوسرے یہ گھٹیا کیسز یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور دونوں بشرا بی بی اور وزیر آزم عمران خان آزاد ہو کے باہر آنگے بہت جل انشاءاللہ آخر میں میں یہی کہوں گا کہ ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز آپ پرجوش رہے پر امن رہے جیت انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مختصر سی بات کروں گا میرے کالیگز بیسٹر گوھر اور عمر عیوب خان نے اکثر باتیں کہہ دی ہیں آج کی پریس کانفرنس جو کہ اس کٹ پتلی حکومت یہ فارم فورٹی سیون پہ بنی ہوئی حکومت ان کے انفارمیشن منسٹر نے جو باتیں کی تو اس سے یہ محاورہ اب سمجھ میں آیا کہ چھوٹا چھوٹا مو بڑی بات پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سب سے پاپولر اور عمران خان اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر جو کہ اس ملک کا فخر ہیں یہ وہ جماعت ہے جو کہ نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی پارلیمنٹری پارٹی ہے یہ وہ جماعت ہے جو کہ سینٹ میں سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہے یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ پنجاب میں دوسری سب سے بڑی جماعت ہے یہ وہ جماعت ہے جس کے سارے فیڈریٹنگ یونٹس میں نمائندگی ہے اور یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ پاکستان کے عوام کے خوابوں کی ترجمہ نہیں کرتی ہے ستتر سال گزر گئے اور اس ملک میں جو ہم نے دیکھا جس میں کہ ایک ادہ حصہ ہمارے ملک کا چلا گیا لوگوں کو جس طریقے سے بھیڑ بکریوں کی طرح جانا گیا اور آج وہی جماعت جو کہ پچھلے دہائیوں میں کتنی دہائیوں سے حکومت میں ہے جس کا ٹریک ریکارڈ صرف کرپشن کرپشن نا اہلی اور ایک ملک دشمنی پہ مبنی ایک طریقہ کار رہا ہے یہ وہ سیول ڈکٹیٹرز ہیں جو کہ جج بھی خود بننا چاہتے ہیں جیوری بھی خود بننا چاہتے ہیں ایکزیکوشنر بھی خود بننا چاہتے ہیں انہوں نے تمام حربے استعمال کر لیے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے جس میں کہ انتخابی نشان جس میں کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو اٹھانا ہمارے کینڈیڈیٹس کے پیپرز نومینیشن پیپرز وہ تک نہیں جمع کرانے دیے گئے اور اس کے بعد نتائج جس طرح سے ہوئے وہ آپ کو پتا ہے اور ابھی جس طرح سے کہ الیکشن ٹریبونرز کو منیش کیا جا رہا ہے جس کے لیے پھر خاص ایک قانون سازی ہوئی یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ سیاست کا لبادہ توڑے ہوئے ہیں لیکن یہ بنیادی طور پر ڈکٹیٹر ہیں اور کرمینلز ہیں جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں وہ تو پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی یہ اس ملک میں ایک سترہ سیٹوں پہ مبنی حکومت ہے جس کو کہ عوام کی پذیرائی حاصل نہیں اور جس کو عوام کی پذیرائی حاصل نہ ہو وہ نہ کوئی سٹرکسرل ریفارمز کر سکتی ہے نہ وہ کوئی بڑے فیصلے کر سکتی ہے چاہے وہ پرائیبیٹائیزیشن ہو یا اور کتنے اہم چیزیں ہیں جس میں پاور سیکٹر بھی شامل ہے یہ ان کی یہ سوچ کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو صرف ان فیصلوں کو مانیں گے جو کہ ان کی مرضی کے ہو یہ ہمیشہ فکس میچ کھیلنے کے عادی رہے ہیں ان کو عمران خان جیسا لیڈر کبھی ملا نہیں تھا ان کو وہ لیڈر نہیں ملا تھا جو کہ پاکستان کے عوام کی بات کرے پاکستان کے عوام کی حقوق کی بات کرے پاکستان کی مستقبل روشن مستقبل کی بات کرے جو آئین اور قانون کی بالدستی کی بات کرے ہماری سیاسی جد و جہد یہی ہے ہم ایک سیاسی جماعت ہیں ہم سیاسی جد و جہد میں بلیف کرتے ہیں یہ دوسری جماعتیں یہ ہمارا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکیں اور یہ جو آپ نے ان کے جو یہ پچھلے دنوں کے جو فیصلے آپ نے دیکھے ہیں اس میں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سیاسی طور پہ شکست خردہ ہیں اور شکست انہوں نے مان لئی ہے یہ آج کی پریس کانفرنس ایک پولیٹیکل سرنڈر تھا یہ ایک ایسے ذہن کی اکاسی تھی جو کہ بلکل ہار چکا ہے وہ جو ایک شیر ہے نا تو یہی ہار گیا میرے بزدل دشمن مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر اترا عمران خان اکیلا کھڑا ہے پاکستان کے عوام کے لیے کھڑا ہے وہ اگر جیل میں ہے تو پاکستانی عوام کے لیے جیل میں ہے وہ اپنے اگر چاہتا تو ان کی طرح یہ بھی ڈیل کر سکتا تھا ملک سے باہر عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کسی بھی پاکستانی کو لیکن اس کا جینا مرنا اس کا سب کچھ یہی پہ ہے اور وہ ہمارے پاکستان کے مستقبل کی پاکستان کے نوجوان نسل کی جنگ لڑ رہا ہے ہم آنون قانون اور آئین کی بالدستی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کیسز ماف کر دیے جائیں ہم کہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے اور جس طرح جتنے بھی کیسز تھے وہ ایک ایک کر کے گرتے گئے تو اب آخری پتہ جو کہ اور کچھ نہیں ہے جیسے کہ کوئی وکٹیں اڑا کے اور بھاگ جائے وکٹیں اتار کے یہ ان کا جو پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کا اس پہ پابندی لگانے کا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ بہت ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جو کہ یہ تارڑ جو ہے پتہ نہیں اس کا پورا نام کیا ہے یہ اس کے کیا نام ہے اتا اللہ تارڑ یہ جو کہ بڑی باتیں انہوں نے کی وہ زیب نہیں دیتی ہیں ان کی جو وہ ہے اتنی بڑی باتیں یہ نہیں کر سکتے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں معیشت بحال ہو معیشت اس وقت تک نہیں بحال ہوگی جب تک کہ سیاسی ادم استحقام ہوگا آپ جو سٹیپس لے رہے ہو آپ جو اقدامات کر رہے ہو وہ سیاسی ادم استحقام کو ضرب دے گی ملک متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام کی حقوق کی رکھوالی کرے گی اور اس سلسلے میں جس طرح کے بھنڈے طریقے سے ہمیں بین الاقوامی دنیا میں عدد کیس جیسے کہ آپ لے لیں جس طرح سے کل بشرا بی بی کو ٹریٹ کیا گیا ایک خاتون ایک ایکس خاتون اول جس طرح سے بدتمیزی کی گئی ان چیزوں سے آپ کا قد مزید نہیں کر سکتے آپ پاکستان کے عوام کو بھیڑ بکریاں نہیں سمجھ سکتے آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کو پاکستان کے عوام جب تک اجازت نہیں دیں گے آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتی ہے اور ہم اپنی سیاسی جد و جہد جاری رکھیں گے اور ہم یہ چاہیں گے فورن انویسمنٹ اس جیسے حالات میں نہیں آتی آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان سے لوگ اپنا سرمایہ منتقل کر رہے ہیں بیرون ممالک میں یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے جتنے بھی لائک بچے ہیں نوجوان ہیں سب جو ہے تو باہر جا رہے ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمیں اس کو درست کرنا ہوگا ہمیں اس ملک کی رکھوالی کرنی ہوگی ہمیں اس ملک کے عوام نے منڈیٹ دیا ہے اور ہم ان کے حقوق کی تحفظ کریں گے اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے جس کا بنیادی نقطہ ہے اہین اور قانون کی حکمرانی بہت بہت شکریہ تحفظ کریں گے ہوں گے دیکھو جہاں تک پہلے سوال کا آپ کا تعلق ہے تو اس پہ ہم آپ کو کوری بنائے پاکستان تحریک انصاب بالکل تیار ہے اور ہم یہی کہہ رہے ہیں آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاب یہ سمجھتی ہے کہ یہ عدلیہ پر وار کیا گیا ہے اور یہ عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاب اور اس کے ووٹر سپورٹر سارے انشاءاللہ عدلیہ کے ساتھ کڑے ہوں گے ڈان لیکس والے یہ ہیں پاناما والا یہ ہے سپریم کورٹ پیٹیک کرنے والے یہ ہیں اور یہ وہی لیڈر ہے جس کا پاکستان مخالب بیان کسی بین الاقوامی عدالت میں استعمال ہوا ہے یہ وہی ہے بین لگنا ہے تو ان پہ لگ جائے ان کو کہو جس وقت یہ کہا کرتا تھا مجھے کیوں نکالا ان کی سٹیٹمنٹیں نکالے دو سٹیٹمنٹ انف ہے آج بھی نواز شریف ایکویٹڈ نہیں ہے ان کی اپیلیں ویڈراہ ہو گئی تھی تو ان پہ بین لگنے چاہیے تو الحمدللہ ہماری تیاری پوری ہے اور پاکستان تحریک انصاب نہ صرف یہ میں نے آپ کو کہا کہ تین کروڑ عوام کی اس وقت نمائندگی کر رہی تین کروڑ پاکستانیوں کی مور دن سیونٹی پرسن لوگ اس وقت اس کے ساتھ اٹیچ ہے اس کا ہنڈر جہاں تک ریویو کا تعلق ہے یس ریویو ایک آئینی راستہ ہے یہ ان کا رائٹہ آئین کے مطابق وہ ایک سرسائز کرنا چاہے تو ضرور لیکن ہمیں امید ہے جس کری کے سے ان کی ریویو ہوگی اور سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے انشاءاللہ ریویو میں ان کو کچھ نہیں ملے گا یہ آرڈر انشاءاللہ امپلیمنٹ ہوگا اور جو آپ ریزر سیٹو کی بات کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے پورٹی ون ایم ایس تھے ایس وی سپیک رائٹ ناؤ ہمارے سارے ام ایس کے فارم جمع ہو گئے سب کے سوائے تین کے تین کے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں باقی جمع ہو گئے کمپلی اچھا یہاں پہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہاں پہ آپ نے بات کی نا کہ ریویو مائرے قانون بیریسٹر گوھر صاحب ہیں پر بیسیت ایک سٹوڈنٹ اف لوہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ریویو کے لیے بات ختم ہوگی اچھا ایک سیکنڈ ایک اور ضروری بات ہمارے دو نظریہ دو قوموں کا نظریہ تھا جس پہ انیس سو سنتالیس پہ پاکستان بنا چودہ اگرس کو اسی حکومت نے پرسوں کے دن سینیٹر آزم خان سواتی صاحب اور مجھے اور ہمارے ساتھیوں کو اڈیالا جیل چوکی میں جو آپ ساتھی وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ چوکی ہے جیل کے اندر نہیں ہے باہر ہے مسجد کے دروازے بند کر دیئے اور کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں مسلمان کسی اور مسلمان کے اوپر کے سامنے دروازہ مسجد کا نہیں بند کر سکتا اور وہاں پہ جو آپ کا ایسے چو تھا اس کا نام اویس ہے اس نے کہا آپ جو مرضیہ کر لیں ہمیں آرڈرز ہیں یہ حال ہے یہاں پہ غیر ملکی غیر مسلم ممالک پہ میں یہ نہیں ہوتا جو کہ مسلم لیگ نوم کی حکومت پنجاب کی حکومت جہاں پہ مریم نواز فارم پارٹی سیون کی چیف منسٹر ہے اور یہاں پہ شعبہ شریف فارم پارٹی سیون کا وزیراعظم ہے یہ حالات ہیں ملک میں کہ نمازیوں کو مسجد کے دروازے ان پہ بند کیے جارہے ہیں سرکتے ہیں کسیف منسٹر ہے ایک ہاں پہ رہے ہیں ملک خرد ہے ایک ہوا ہے ایک ہوا ہے ملک خرد ہے ایک ہوا ہے اس کے بانے ایک ہوا ہے کسیف منسٹر ہے ہم اس کو خوشائن سمجھتے ہیں اور ہم باقی پارٹیسی توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی جمہوری سوچ رکھتے ہوئے یہ آگے بڑھے گی اور ماضی سے سبق سیکھیں گے انشاءاللہ لیکن ایمیوے پاکستان تحریکن صاحب اپنا آپ کریں ایک منٹ ایک اس طرف سے ایک ویسچن لے لے دیکھو پاکستان تحریکن صاحب اعلان کر چکی ہے خان صاحب کے ویجن کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ بلیو نہیں کرتے کہ پاور شیئرنگ ہو اور وہ بلیو کرتے پبلک پالٹکس پہ اور پبلک پالٹکس میں یہ کہ اس وقت ایوان میں جتنے پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کر کہ ہم حکومت نہیں بنانا چاہتے ہم تو کہنے جی فردر آگے جائے اس کے لیے فریش الیکشن کی طرح ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ درست نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی اور سیاسی جماعت سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی ہمارا جو الائنس ہے وہ اس بات کی خمازی کرتا ہے کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے اور ہم بلیو کرتے ہیں ہم نے صرف وہ جماعتیں وہ سیاسی جماعتیں جو کہ اس ملک کی تباہی کی ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ ہم نے نہیں مذاکرات کرنے باقی ہم نے ساری سیاسی جماعتوں سب کے ساتھ کریں ایک میں جی بلکل ایوب خان صاحب تاریخ کا شرادی صاحب میں سمجھ گیا آپ کی بات آپ کا آپ نے کیا ایوب خان صاحب میرے دادا ہونے کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان بھی تھے فیل مارشل بھی تھے جنگ عزیمیں بھی لڑیں اور تاریخ کا حصہ ہیں کوئی لوگ ان کو کرٹسائز کرتے ہیں کوئی ان کی تعریف کرتے ہیں فیکٹ آف ہسٹری ہے اس میں کوئی دو آران نہیں ہے نیکس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی جو ایکچولی پاکستان کے سالمیت کے مخالف مخالف ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اور وہ وہ لوگ نہیں ہوتے جن کے پاس سیونٹی پرسنٹ جو آنا عوام کی پپولارٹی ہوتی ہے یہ کہاں تک چو چورے چپے پڑھتے رہیں گے یہ عوام کو توجہ ہٹانے کی ایک اور جو آنا ایک کوشش کی ہے انشاءاللہ تعالی یہ اس میں بھی بینکاب ہو چاہرمیت سابرہ ہے کہ ایک طرف بزنیاں گرائی جا رہی ہیں کہ بلوں میں سلوک میں دوسری طرح ایسے فیصلے آرے ہیں سبسل میں چاہتا ہوں کہ ابھی شیلی صاحب نے بھی یہ کہا کہ چھوٹا مو بڑھی وہاں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی علاہ السمن ان کے اندر اتنی جورت ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے جو انہوں نے فیصلے کیے اور سیکھنے کچھ لوگ فیضہ والد میں بیٹھو ہیں کیا کہہ؟ دیکھو جہاں تک پابندی لگانے کا تعلق ہے وہ تو سپریم کورٹ کرتی ہے اور حکومت جو پیسے لگے لیتی ہیں ہم اس کے لئے ریڈی اور ان کی بڑی کوشش تھی یہ تو کوشش یہی کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا نام نہ رہے لیکن اللہ نے وہ نام چاہا اور وہ رہا ہے تو پاکستان نے ان کو آٹھ فروری کو وہ ریزرٹ دے دیا کہ جو لوگ کہتے تھے کٹا لگائیں گے وہ سارا کچھ ہے الحمدللہ عوام بھی ریڈی اور پاکستان تحریک انصاب بھی کہ انشاءاللہ اگر یہ ایک پابندی لگائیں گے یہ کسی صورت نہیں لگ سکتی نہ اس کے گراؤنڈ ہے جہاں تک درنا ہے تو وہ درنا ان کا رائٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم درنا بیٹھے ہیں پلسطین کے لیے اینیوئی یہ آخری سوال ہوگا خانجزہ خان بھوڑی صاحب اکان عباسی صاحب نے صاحب نے صحابت کے بنام کہا کہ میں وزیدی آزم جائے تو کوومت کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ لوگ سمدھے پارڈی کو بیٹھ کر دیکھیں اور انہیں کہا کہ یہ کوومت کو خامتا تھا لگائیں اس کی کوومت ہے ان کی پاس ڈرانڈ آنڈ جی رہی ہیں تو شاید اکان عباسی کی اس دیکھیں اور اکر مرکم اٹھ مرکم اٹھ دیکھیں صحیح شاید اکان عباسی صاحب نے صحیح کہا یہی آرٹیکل سیونٹین کہتا ہے یہی الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن ٹو ون ٹو ہے اس کے مطابق بھی یہی ہے حکومت پیسہ لڑی تھی حکومت گراؤنڈ دیتی اور پیسہ اللہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے لیکن یہاں پہ شبلی فراز صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اور انہوں نے سپیسیفکٹی وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ شاید خاکان عباسی صاحب اور ان کی پارٹی کو ہم لوگ ویلکم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے دو خاندانوں کی پارٹی اس سے نکل کے ایک نئی پارٹی آئی ہے اور نئی پارٹی ڈیموکرسی میں آنی چاہیے ہم لوگ ویلکم کریں